اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پرعظم دورانے ڈوٹی زخمی ہونے والے پولیس ملازمین کو طبعی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید سولہ لاکھ روپے جاری کر دیئے پنجاب بھر سے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فیف سینٹر میں ستتر ہزار پانچ سو ستائیس ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار دو سو پینٹس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ستاون ہزار سات سو آٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چھ سو تریسٹھ الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے چھ سو اناسی مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیر ایالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویجن نیور اگین کے تحت لاہور شفیق آباد پولیس کی بڑی کاروائی طالبات کو حراسہ کرنے والے تین عباش گرفتار شاہ باش سرگودہ پولیس شاہ باش لاپتہ تیرہ سالہ مدسیر عباس کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا والدین کا سرگودہ پولیس سے اظہار تشکر آئی جی پنجاب دکٹر اسمان نور پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پرعظم درانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید سولہ لاکھ روپے جاری کر دیئے زخمی کون سٹیبلان یاسر محمود، محمد اسمان، غزم فر علی، امجد علی اور طالب حسین کو طبی خراجات کی ادائیگی کے لیے رقم جاری کی گئی تمام اہلکار پیشاورانہ فرائز کی ادائیگی کے لیے دورانے مختلف واقعات میں شدید زخمی ہوئے تھے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس فورس کی بہترین ہیلتھ ویل فیر اولین ترجیح ہے غازیوں کی جلد از جلد وحالی کے لیے ہر ممکن تامن جاری رہے گا عید الازحا کی آمد آمد صوبے بھر میں مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات مکمل لاہور سمیت صوبے بھر کی دو سو ستائیس مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کے فرائز تین ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سر انجام دے رہے ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ مویشی منڈیوں کے بیوپاریوں، خریدار شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جامعہ اقدامات کیے گئے ہیں ظلہ انتظامیہ کے منظور کردہ پوائنٹس کے علاوہ کسی بھی جگہ مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں دیں گے غیر کانونی مویشی منڈیوں سیل پوائنٹس کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جائیں گی محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے؟ جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 163 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 150 پنجاب یونیورسٹی 152 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 145 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث پند رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی